مدھون کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج انیس فروری دوہزار اکیس کے ساکار مدھر مہا وقت کے ہیں آج میٹھے میٹھے باپ دادا بھولے میٹھے بچے تم اس قبرستان کو پرستان بنا رہے ہو اس لئے تمہارا اس پورانی دنیا قبرستان سے پورا پورا ویراجیا چاہیے بابا نے کہا تم اس قبرستان کو پرستان بنا رہے ہو اس لئے تمہارا اس پورانی دنیا قبرستان سے پورا پورا ویراجیا چاہیے اور بابا نے آج پرشن پوچھا کہ بے حد کا باپ اپنے روحانی بچوں کا ونڈرفول سرونٹ ہے کیسے اور اتر میں بابا نے کہا بابا کہتے بچے میں تمہارا دھو بھی ہوں تم بچوں کے تو کیا ساری دنیا کے چیچی گندے وستر سیکنڈ میں ساف کر دیتا ہوں آتما روپی وستر سوچھ بننے سے شریر بھی شدھ ملتا ہے ایسا ونڈرفول سرونٹ ہے جو من منہ بھو کے چھو منطر سے سب کو سیکنڈ میں ساف کر دیتا ہے اوم شانتی بابا کہتے ہیں اوم شانتی کا ارث بچوں کو باپ نے سمجھایا ہے کیا مطلب سمجھایا ہے اہم آتما کا سو دھرم ہے شانت شانتی دھام جانے کے لیے کوئی پرشارت نہیں کرنا پڑتا ہے آتما سویم شانت سوروپ شانتی دھام میں رہنے والی ہے ہاں تھوڑا سمجھ شانت رہ سکتی ہے آتما کہتی ہے میں کرم اندریوں کے بوجھ سے تھک گئی ہوں میں اپنے سو دھرم میں ٹک جاتی ہوں شریر سے الگ ہو جاتی ہوں پرنتو کرم تو کرنا ہی ہے شانتی میں کہاں تک بیٹھیں گے آتما کہتی ہے ہم شانتی دیش کے رہواسی ہیں صرف یہاں شریر میں آنے سے میں ٹاکی بنی ہوں آتما بتا رہی اپنے بارے میں پھر ان کو ساف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے بابا نے کہا اس کا نام ہی ہے یوگ اگنی دنیا میں تو انیک پرکار کے ہٹھ یوگ آدھی سکھلاتے ہیں ان کو یوگ اگنی نہیں کہا جاتا ہے یوگ اگنی یہ ہے جس سے پاپ جلتے ہیں آتما کو پتیت سے پاون بنانے والا پرماتما ہے بلاتے ہیں ہے پتیت پاونہو بابا نے کہا ڈراما پلان اور مسار سب کو پتیت تمو پردھان بننا ہی ہے یہ ڈراما میں ہی ہے بابا کہتے یہ جھاڑ ہے ان کا بیج روپ اوپر میں ہے باب کو جب بلاتے ہیں بدھی اوپر چلی جاتی ہے جس سے تم برسہ لے رہے ہو جو اب نیچے آیا ہوا ہے بابا کہتے ہیں مجھ سے برسہ لیتی ہو نا اوپر کی اور موک کر کے کہتے ہو یہ پرماتما تو بابا کہتے ہیں اب میں نیچے آیا ہوں آپ کے پاس کہتے ہیں مجھے آنا پڑتا ہے منشیس رشتی کا جو جھاڑ ہے انیک ورائٹی دھرموں کا وہے اب تمو پردھان پتیت ہے جڑ جڑی بھوت اوزتہ کو پایا ہوا ہے باب بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں بابا کہ ستیوگ میں دیوتائیں اور کلیوگ میں ہیں اسور باقی اسور اور دیوتائوں کی لڑائی نہیں لگی گئے بابا کہتے ہیں تم ان اسوری پانچ وکاروں پر یوگبل سے جیت پاتے ہو باقی کوئی ہنسک لڑائی کی بات نہیں ہے تم کوئی بھی پرکار سے ہنسا نہیں کرتے ہو کبھی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے تم ڈبل اہنسک ہو بابا نے کہا کام کٹاری چلانا یہ تو سب سے بڑا پاپ ہے باب کہتے ہیں یہ کام کٹاری آدھی مدے انت دکھ دیتی ہے وکار میں نہیں جانا چاہیے دیوتاؤں کی آگے مہمہ گاتے ہیں نا کیا مہمہ گاتے ہیں کہ آپ سرب گن سمپن سولہ کلا سمپون نرکاری ہو آتما کہتی ہے ہم پتیت بنے ہیں تب تو بلاتے ہیں ہی پتیت پاون جب پاون ہے تب تو کوئی بلاتے ہی نہیں بابا کہتے ہیں ان کو سورگ کہا جاتا ہے سورگ میں سا پاون ہے اس لئے مجھے بلاتے نہیں ہوں تو بابا کہتے ہیں یہاں تو سادو سنت آدھی کتنی دھونے لگاتے ہیں کیا دھونے لگاتے ہیں ہی پتیت پاون سیتا رام باب کہتے ہیں اس سمیں ساری دنیا پتت ہے اس میں کسی کا دوش نہیں ہے یہ ڈراما بنا بنایا ہے جب تک میں آؤں انہوں کو اپنا پارٹ بجانا ہے گیان اور بھکتی پھر ہے ویراغیہ پرانی دنیا سے ویراغیہ بابا نے کہا یہ ہے بے حد کا ویراغیہ اور انہوں کا ہے حد کا ویراغیہ سادو سنتوں کا بابا نے کہا وہ حد کا ویراغیہ گھر بار چھوڑتے ہیں نا تو آپ تو منبودی سے سب کچھ چھوڑتے ہو بابا کہتے ہیں تم جانتے ہو یہ پرانی دنیا اب ختم ہونی ہے نیا گھر بناتے ہیں تو پرانے گھر سے ویراغیہ ہو جاتا ہے نا بدھی تو نئے گھر کی طرف لگ جاتی ہے بے حد کا باپ کہتے ہیں ابھی تم کو سورگ روپی گھر بنا کر دیتا ہوں ابھی تو ہے نرک سورگ ہے نئی دنیا نرک پرانی دنیا ابھی پرانی دنیا میں رہے ہم نئی دنیا بنا رہے ہیں رہے پرانی دنیا میں رہے ہیں اور بناہ نئے دنیا میں رہے ہیں لوکیک میں بھی ایسے ہوتا نا پرانے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہمارا نیا گھر بن رہا ہوتا ہے بابا نے کہا پرانے قبرستان پر ہم پرستان بنائیں گے یہی جمنا کا کنٹھا ہوگا اس پر محل بنیں گے یہی دیلی جمنا ندی آدھی ہوگی باقی یہ جو دکھاتے ہیں پانڈو کے قلعے تھے بابا کہتا ہے یہ سب ہے دند کتھائیں ڈراما پلان انسار اور ضرور پھر یہ بنیں گے بابا کہتا ہے ڈراما پلان انسار یہ پھر بن جائیں گے جیسے تم یگت پدان آدھی کرتے آئے ہو نا پھر بھی کرنا ہوگا بابا نے کہا پہلے تم شب کی بھکتی کرتے ہو فرس کلاس مندر بناتے ہو اس کو ویبچاری بھکتی کہا جاتا ہے اور ابھی تم گیان مارگ میں ہو یہ ہے ویبچاری گیان ایک ہی شب بابا سے تم سنتے ہو جس کی پہلے پہلے تم نے بھکتی شروع کی اس سامنے اور کوئی دھرم ہوتے نہیں بابا نے کہا تم ہی ہوتے ہو ستو میں تو تم ہی ہوتے ہو نا بابا کہتے ہیں بھکتی بھی تم لوگوں نے شروع کی بابا کہتے ہیں تم بہت سکھی رہتے ہو دیوتا دھرم بہت سکھ دینے والا ہے نام لینے سے مکمیٹھا ہو جاتا ہے تو تم ایک باپ سے ہی گیان سنتے ہو باپ کہتے ہیں اور کوئی سے نہ سنو یہ ہے تمہارا اور ملے گا باپ بھی تھوڑے سمیں کے لیے ساکار میں آیا ہوا ہے بابا کہتے ہیں میں تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہوں شریر میں کہتے ہیں مجھے ہی تم بچوں کو گیان دینا ہے میرا ستھائی شریر ہے نہیں میں اس میں پرویش کرتا ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ ملنے کے لیے شریر تو چاہیے نا بات چیت کرنے کے لیے تو بابا برحمہ تن میں پرویش کرتا ہے بابا کہتے ہیں شیف جنتی سے پھر جھٹ گیتا جنتی ہو جاتی ہے ان سے ہی گیان شروع کر دیتی ہیں یہ روحانی ودیت ان کو سپریم روح ہی دے رہے ہیں پانی کی بات نہیں ہے بابا کہتے ہیں پانی کو تھوڑے ہی گیان کہیں گے پتیت سے پاون گیان سے بنیں گے پانی سے تھوڑے ہی پاون بنیں گے ندیاں تو ساری دنیا میں ہے ہی یہ تو گیان سے اگر باپ آتے ہیں اس میں پرویش کر نولج سناتے ہیں یہاں جب کوئی مرتے ہیں تو مکھ میں گنگا کا جل ڈالتے ہیں سمجھتے ہیں یہ جل ہے پتیت سے پاون بنانے والا تو سورگ میں چلا جائے گا یہاں بھی گو مکھ پر جاتے ہیں باستر میں گو مکھ تم چیتنے ہو بابا کہتا ہے گو مکھ آپ ہو تمہارے مکھ سے گیان امرت نکلتا ہے گو سے دودھ ملتا ہے پانی کی تو بات نہیں یہ ہے ابھی تم کو پتہ پڑا ہے کیا پتہ پڑا ہے ہم کو بابا نے کہا تم جانتے ہو اور راما میں جو ایک بار ہو گیا ہے وہ پھر پانچ ہزار ورش کے بعد ہوگا ہو بہو ریپیٹ سیم اگزیکٹلی تو بابا نے یہ ہے بات ہم کو بیٹھ کر سمجھاتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں کہ جو سبھی کا صدگتی داتا ہے ابھی تو سب درگتی میں پڑے ہیں بابا کہتے ہیں ابھی سب درگتی میں ہیں اور میں ہی آتا ہوں تو بابا کہتے ہیں آگے تم نہیں جانتے تھے کہ راون کو کیوں جلاتے ہیں ابھی تم سمجھتے ہو بیہد کا دشہرہ ہونا ہے ساری سرشتی پر راون راجے ہیں نا بابا نے کہا یہ ساری جو پرتوی ہے وہ ہے لنکہ ہے راون کوئی حد میں نہیں رہتا راون کا راجے ساری سرشتی میں ہے بھکتی بھی آدھا کلپ چلتی ہے پہلے ہوتی ہے اووی بچاری بھکتی پھر وی بچاری بھکتی شروع ہوتی ہے دشہرہ رکشا بندن آدھی سب ابھی کے توہار ہیں دیکھو بابا نے کہا کہ پہلے اووی بچاری بھکتی ہوتی ہے پھر وی بچاری اووی بچاری بھکتی مانا اووی بچارلم means ایک سے سمبند وی بچار مطلب ایک سے جازہ کے ساتھ سمبند تو بابا کہتا ہے پہلے اووی بچاری بھکتی یعنی پہلے پہلے صرف شیو کے مندر بنیں شیوالے بنیں اور اس کے بعد دیوی دیوتاؤں کے بنا دئیے سادو سندھوں کے بنا دئیے منوشی آتماؤں کے بنا دئیے پانچ بھوتوں کے بنا دئیے تو بابا کہتا ہے پھر بھیبچاری بھکتی شروع ہو گئی اور لیول گر گیا نا آتما کا تو بابا نے کہا دشہرہ رکشہ بندن آدھی سب ابھی کے توہار ہیں شیو جنتی کے بعد ہوتی ہے کرشن جنتی ابھی کرشن پوری ستھاپن ہوتی ہے آج کنس پوری میں ہے کل کرشن پوری میں ہوں گے بابا کہتے کرشن تھوڑی یہاں ہو سکتا ہے کرشن کل یوگ میں تو ہوئی نہیں سکتا کرشن جنم لیتے ہی ہیں ست یوگ میں سکول میں پڑھنے جاتے ہیں جب بڑا ہوتا ہے تب گدی کا مالک بنتا ہے بابا کہتے باقی یہ جو راس لیلا آدھی ہے تو وہ تو آپس میں خوشی مناتے ہوں گے باقی کرشن کسی کو بیٹھ گیان سنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ کرشن ستیو کا پرنس ہے نا تو ستیو میں تو گیانی ہی ہوں گے سارے کسی کو گیان سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو بابا کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری مہمہ ایک شیو کی ہے جو پتیتوں کو پاون بناتے ہیں تم کوئی بڑے آفیسرز کو سمجھاؤگے تو کہیں گے آپ رائٹ کہتی ہو پرنسو وہ اور کسی کو سنا نہ سکے ان کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں بابا کہتے بیکے بنا اور سب کہیں گے ان کو تو جادو لگ گیا ہے بیکے کا نام سنا بس سمجھتے ہیں یہ جادو کرتی ہوں گی تھوڑا کسی کو گیان دو تو کہہ دیتے ہیں یا بیکے کے جادو لگاتی ہیں بابا کہتے کوئی آتما اگر سمجھ جاتی ہے وہ کسی کو بتاتی ہو تو کہتے لو جی لگ گیا ان کا جادو لگ گیا یہ نہیں پتا جادو کس کا لگا جادو تو شیب بابا کا لگا بابا کہتے تھوڑا کسی کو گیان دو تو کہہ دیتے ہیں یہ بیکے جادو لگاتی ہیں بس یہ تو سوائے اپنے دادا کے اور کسی کو مانتی نہیں بھکتی عادی بھی کچھ نہیں کرتی بابا تو کہتے ہیں کسی کو منع نہیں کرنا کی بھکتی نہ کرو بابا کہتے ہیں جب آپ کسی کو گیان سناتے ہو کسی کو جبردستی نہیں کہنا آپ ایسے کرو بابا نے کہا آپ پہ چھوٹ جائے گی تم بھکتی چھوڑتے ہو وکار چھوڑتے ہو ہم نے بھی تو چھوڑا نا بابا کہتے ہیں آپ بچے بنے ہو جیسے آپ کو نشطے ہوا پرماتما پر جو چیزیں چھوٹے نہیں تھے وہ اپنے آپ چھوٹ گئے بابا کہتے ہیں تم بھکتی چھوڑتے ہو وکار چھوڑتے ہو اس پر ہی ہنگامہ ہوتا ہے بابا نے کہا میں ردر گیان یگے رچتا ہوں اس میں آسوری سمپردائی کے وگن پڑتے ہیں یہ ہے شیف بابا کا بہد کا یگے جس میں منشیے سے دیوتا بنتے ہیں گایا ہوا بھی ہے گیان یگے سے وناش جوالا پرجوالی تو ہی بابا نے کہا جب پرانی دنیا وناش ہو تب تو تم نئی دنیا میں راجے کریں گے نئی دنیا آئے گی تو راجے کریں گے نا منشیے کہیں گے ہم کہتے ہیں شانتی ہو اور یہ بھی کے کہتے ہیں وناش ہو بابا کہتے ہیں دنیا والے آپ کی اس بات کو بھی کانٹراسٹ کریں گے کانٹرائڈکٹی کہیں گے کہ یہ ایسے کہتے ہیں لیکن ہمیں تو پتا ہے نا ہم ایسے کیوں کہہ رہے ہیں باب سمجھاتے ہیں یہ ساری پرانی دنیا اس گیان یگے میں سواحہ ہو جائے گی اس پرانی دنیا کو آگ لگنی ہے نیچرل کیلمٹیز بھی آئیں گی وناش تو ہونا ہی ہے بابا کہتے ہیں سرسو موافق سب منشیے پیس کر ختم ہو جائیں گے باقی آتمائیں بچ جائیں گی یہ تو کوئی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آتمہ عوی ناشی ہے اب یہ بے حد کی ہولی کا ہولی ہے جس میں شریر سب ختم ہو جائیں گے باقی آتمائیں پویتر بن چلی جائیں گی کہاں جائیں گی شانتی دھام آگ میں چیز شد ہوتی ہے نا ہون کرتے ہیں شدتہ کے لئے وہے سبھے جسمانی باتیں ابھی تو ساری دنیا سواہا ہونی ہے بابا نے کہا وناش کے پہلے ضرور ستھاپنا ہو جانی چاہیے کسی کو بھی سمجھاؤ تو بولو پہلے ستھاپنا پھر وناش لوکی میں بھی تو ایسی ہوتا ہے نا پہلے نیا گھر بنتا ہے تب ہی تو اس میں جاتے ہیں پرانے کو پھر چھوڑ دیتے ہیں پرانے کو پہلے چھوڑ دیں گے نیا بھی بنانی تو جائیں گے کہاں تو بابا کہتے ہیں جب بھی کسی کو سمجھاؤ وناش نہیں پہلے بولنا پہلے بولو ستھاپنا ہوگی ستھیوں گائے گا نہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں بابا نے کہا بھرمہ دوارہ ستھاپنا پراجہ پتہ تو مشہور ہے نا آدھی دیو اور آدھی دیوی جگت امبہ کے بھی لاکھوں مندر ہیں کتنے میلے لگتے ہیں بابا نے کہا تم ہو جگت امبہ کے بچے گیان گیانیشوری پھر بنیں گے راج راجیشوری تم بہت دھنوان بنتے ہو پھر بھکتی مارگ میں لکشمی کو مالا پر وناشی دھان مانگتے ہو بابا کہتے ہیں یہاں تو سب کچھ مل جاتا ہے آئیشمان بھاو پتروان بھاو ٹھیک ہے نا بابا کہتے ہیں سب کچھ ملتا ہے تم جانتے ہو ہماری آئیو ایک سو پچاس ورش کی رہتی ہے ستیوک میں بتایا نا بابا نے تو باب کہتے ہیں جتنا یوگ لگائیں گے اتنا آئیو بڑھتی رہے گی تم ایشور سے یوگ لگا کر یوگیشور بنتے ہو منشی تو ہیں بھوگیشور کہا بھی جاتا ہے ویکاری موت پلیتی کپڑ دھوئے باب کہتے ہیں مجھے دھوبی بھی کہتے ہیں میں سب آتماؤں کو آکر ساف کرتا ہوں پھر شریر بھی نیا شدھ ملے گا باب کہتے ہیں میں سیکنڈ میں ساری دنیا کے کپڑے ساف کر لیتا ہوں صرف من منہ بھو ہونے سے آتماؤں اور شریر پویتر بن جائیں گے چھو منتر ہے نا چھو منتر میں چھوہ اور ہو گیا باب کہتے ہیں من منہ بھو کا منتر میں دیتا ہوں وہ چھو منتر ہے سیکنڈ میں جیون مکتی کتنا سہج اپائے ہے باپ کو یاد کرو تو پاون بن جائیں گے چلتے پھرتے صرف باپ کو یاد کرو اور کوئی ذرا بھی تکلیف تم کو نہیں دیتا ہوں صرف یاد کرنا ہے ابھی تمہاری ایک ایک سیکنڈ میں چڑھتی کلا ہوتی ہے بابا کہتے ہیں ایک ایک شن ایک ایک سیکنڈ میں چڑھتی کلا کا ٹائم ہے یہ باب کہتے ہیں میں تم بچوں کا سرونٹ بننا آیا ہوں تم نے بھولایا ہی ہے اے پتی تو پاون آؤ آ کر ہم کو پاون بناو تو بابا کہتے ہیں اچھا بچے آیا ہوں تو سرونٹ ہوا نا آپ بولاتے اور میں آ گیا تو اس کا مطلب میں آپ کا سرونٹ ہوا جب تم بہت پتی بنے ہو تب ہی زور سے چلاتے ہو اب میں آیا ہوں میں کلپ کلپ آ کر تم بچوں کو یہ منتر دیتا ہوں کون سا منتر کہ مجھے یاد کرو تو تم پاون بن جائیں بابا نے کہا من من بھاو کا ارث بھی ہے من من بھاو مدھی بھاو ارث باب کو یاد کرو تو وشنپوری کے مالک بنے گے بابا کہتے ہیں تم آئے ہی ہو وشنپوری کا راج لینے راون پوری کے بعد ہے وشنپوری کن سپوری کے بعد کرشن پوری کتنا سہج سمجھایا جاتا ہے باب کہتے ہیں اس پرانی دنیا سے ممت مٹا دو ابھی ہم نے 84 جن پورے کیے ہیں یہ پرانا چولہ چھوڑ کر ہم جائیں گے نئی دنیا میں بابا کہتے ہیں یاد سے ہی تمہارے پاپ کرتے جائیں گے اتنی ہمت کرنی چاہیے وہ تو ہمارا تو بابا کہتے ہیں اترائنے کا سان ہے وہ ایک بھی جان نہ سکے پونر جن تو لی نا ہی ہے بابا کر سچ بت لاتے ہیں سچ خند سچ بابا ستھاپن کرتے ہیں راوان آ کر جھوٹ خند بناتے ہیں بابا کہتے ابھی یہ سنگم یوگ اس میں بابا کہتے ابھی یہ سنگم یوگ ہے اس میں تم اتتم سے اتتم بنتے ہو اس لیے اس کو پرشوتم کہا جاتا ہے تم کوڑی سے ہیرے جیسا بنتے ہو یہ ہے بے ہد کی بات اتتم سے اتتم منوش دیوت آئیں تو ابھی پرشوتم سنگم یوگ پر تم بیٹھے ہو تم کو پرشوتم بنانے والا ہے اونچ تے اونچ باپ اونچ تے اونچ سورگ کا ورسہ تم کو دیتے ہیں پھر یہ تم بھولتے کیوں ہو باب کہتے کیوں بھول جاتے ہو باب کہتے مجھے یاد کرو بچے کہتے ہیں بابا کرو تو ہم بھولے نہیں بچے کہتے ہیں بابا آپ کر دو تنکہ ہم بھول نہ جائیں بابا کہتے رائے پر چلو بابا کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ آپ ہمیں کرپا کر دو بابا کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں اس پر چلو باکی آشیر بات بتا جو کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ اچھا میتھے میتھے سکیلدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواج سکو آپ ریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میتھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا دھارنا کے لئے مکھے سار ہیں پہلا پوائنٹ بابا کو کوڑی سے ہیرے جیسا بنانا ہے ایک باب کی یاد میں رہ سویم کے وستروں کو سوچھ بنانا ہے سویم کے وستر مانا اس شریر تن اور من کو سوچھ بنانا ہے آتما کو سوچھ بنانا ہے اور دوسرا پوائنٹ بابا کہتے اب نئے گھر میں چلنا ہے اس لئے اس پورانے گھر سے بہت کا ویر آج رکھ نشا رہے کہ اس پورانے کبر سان پر ہم پر بنائیں گے اور بابا نے وردان دیا بابا کہتے سنگم یکی شریش چتر کو سامنے رکھ بھوش کا درشن کرنے والے ترکال درشی بھو سنگم یکی شریش چتر کو سامنے رکھ بھوش کا درشن کرنے والے ترکال درشی بھو بھوش کے پہلے سرب پرابتیوں کا انوہ بھوش سنگم یکی برامن کرتے ہو ابھی ڈبل تاج تکت تلک دھاری سرب ادھکاری مورت بنتے ہو بابا نکاح بھوش میں تو گولڈن سپون ہوگا لیکن ابھی جھولے میں جھولیں گے یہاں باپ دادا کی گودی میں اتی اندری سکھ کے جھولے میں جھولتے ہو تو ترکال درشی ون ورطمان اور بھوش کی شریش چتر کو دیکھتے ہوئے سرب پرابتیوں کا انوہ کرو ٹھیک بابا کہتے سرب پرابتیوں کا انوہ کرو اور سلوگن کرم اور یوگ کا بیلنس ہی پرمات بلیسنگ کا ادھکاری بنا دیتا ہے کرم اور یوگ کا بیلنس ہی پرمات بلیسنگ کا ادھکاری بنا دیتا ہے اوم شانتی موسیقی